موسیقی عجب خوشبو لٹاتی ہے صدا روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی حضرات یہ واقعہ یمن کے ایک شہر قاضی کی لڑکی کا واقعہ ہے یہ لڑکی پنجگانہ نمازی اور تیسو روزے بھی رکھتی تھی اس کی خیرات زکاة کرچرچہ پورے شہر میں مشہور تھا ایک نوجوہ شرابی اس کے دروازے پر آیا اور اس نے فریاد کی اس کی فریاد سن کے لڑکی دروازے پر آئی اور وہ کچھ اشرفیاں دینے لگی لیکن اس نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے سوا سرمائیے گا آجب خوشبو لٹاتی ہے سدائے روزداروں کی آجب خوشبو لٹاتی ہے سدائے روزداروں کی آجب خوشبو لٹاتی ہے سدائے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزداروں کی موسیقی 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 حضرات یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سوا سرمائیے یمن میں ایک لڑکی تھی شبینہ نام تھا اس کا عطاعت باپ کی اور ماں کی کرنا کام تھا اس کا موسیقی وہ لڑکی شہر قاضی کی حیاء کی شاہزادی تھی میں رمضا کے روزے رکھتی تھی سچی نمازی تھی خدا نے شہر قاضی کو بھی دولت سے نوازا تھا خدا کی راہ میں خیرات کرنا کام اس کا تھا شبینہ سائلوں کو پردے سے خیرات کرتی تھی ہمیشہ جھولیاں وہ مانگنے والوں کی بھرتی تھی سوالی اس کے در سے کوئی بھی خالی نہ جاتا تھا شبینہ سے سوالی مانگتا تھا جو بھی پاتا تھا کھڑے ہو کر تتاروں میں سوالی بھی کلیتے تھے سلامت رہنے کی بھی دعائیں اس کو دیتے تھے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے تو دل میں امتہا لینے کی تھانی پھر شرابی نے سنی شہرت شبینہ کی جو ایک ظالم شرابی نے تو دل میں امتہا لینے کی تھانی پھر شرابی نے شرابی کیا امتہا لیتا ہے سوا فرمائے سوالی بن کے آیا اور صدا دیا کے چوکھٹ پر خدا کے واسطے لیجے انعیت کی نظر مجھ پر شبینہ تستری میں رکھ کے کچھ داموں درم لائی دیا پردے سے جب اس نے تو سائل کی صدا آئی مجھے ذر کی تمنا ہے نہ دولت چاہتا ہوں میں تمہارے در سے ایک دل کی مسررت چاہتا ہوں میں خدا کے نام پر تم کو ہی تم سے مانگتا ہوں میں شبینہ تم سے اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا سوال ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا سوال ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا تمہیں ہے پنجتن کا واسطہ اکرار کر لینا سوال ہوں تمہارا تم میرے دامن کو بھر دینا ایک شرابی شبینہ کے دروازے پر آنکے کیا ہلتیا کرتا ہے سماس رمائے شبینہ نے سنی یہ بات تو لرزا ہوا تاری ہوئے خاموش لب اور آگئی سختے میں بیچاری سنی تازی نے جب یہ گفتگو تو آیا چوکھٹ پر کہا او بے عدب اللہ کی بھٹکار ہو تجھ پر تجھے اس طرح کی باتوں پہ کیا غیرت نہیں آئی میں تیری کھال کھچوا دوں گا او صورت جو دکھلائی بہت ناراضگی کازی نے دکھلائی شرابی کو مگر افسوس کچھ غیرت نہیں آئی شرابی کو شبینہ نے کہا ناراض اس پر مت ہو اے بابا ہمارے عقد کی جا کر کے تیاری کرو بابا شبینہ نے شرابی سے کہا بارات لے آؤ ہمارا عقد عشاء بات ہوگا جاؤ گھر جاؤ پریشہ شہر تیزی تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے شبینہ نے میری یہ آج کس مشکل میں ڈالا ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزاداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزاداروں کی شبینہ نے شرابی سے کہا بارات لے آؤ ہمارا عقد عشاء بات ہوگا جاؤ گھر جاؤ پریشہ شہر تیزی تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے شبینہ نے میری آج کس مشکل میں ڈالا ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے اپنے جانساروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائیں روزاداروں کی شبینہ اپنے والد سے کیا کہتی ہے ملعظہ فرمائے شبینہ نے کہا بابا ہماری فکر مت کرنا ہماری رخصتی بابا فجر کے بعد تم کرنا خدا پاک کی شاید یہی مرضی ہے بابا ہے ان کے نام پر پربان میری زندگی بابا جب حل چل محلے میں مچی بارات جب آئی سمجھ میں بات یہ چھوٹے بڑے کے کچھ نہیں آئی شبینہ کا ہوا جب عقد ایک بجلی سی چمکی تھی نہ پہلے اس سے ایسی روشنی لوگوں نے دیکھی تھی شریعت کے مطابق کام سب انجام پائے تھے مگر حیرت میں تھے جو بھی باراتی ساتھ آئے تھے ہوا ایلا مراتی سب ہی کھانا کھاک جائیں گے ہوا ایلا مراتی سب ہی کھانا کھاک جائیں گے یہ رمضا کا مہینہ ہے شبینہ پڑھ کے جائیں گے شبینہ کا ہوا جب عقد ایک بجلی سی چمکی تھی نہ پہلے اس سے ایسی روشنی لوگوں نے دیکھی تھی شریعت کے مطابق کام سب انجام پائے تھے مگر حیرت میں تھے جو بھی باراتی ساتھ آئے تھے ہوا ایلا باراتی سب ہی کھانا کھاکے جائیں گے یہ رمضا کا مہینہ ہے شبینہ پڑھ کے جائیں گے باراتی آپسی میں کیا کہتے ہیں سوا سرمائے باراتی سن کے یہ ایلا مسررت سے یہ کہتے ہیں بنائی ایک شرابی کی محبت سے یہ کہتے ہیں سہر کے وقت سہری کھاکے سب اپنے پرائیوں نے کہ روزے کی نیت کی ہوکے خوش اپنے پرائیوں نے شرابی نے بھی مجبورن نیت روزے کی کر لی تھی مگر کیا بات تھی دل میں کسی نے یہ نہ سمجھی تھی فجر کا وقت جب آیا ہوئی لوگوں کو حیرانی کہ آیا تھا وضو کے واسطے سب کے لیے پانی شبینہ نے بھی پانی اپنے شوہر کے لیے بھیجا تو مجبورن شرابی بھی وضو کے واسطے اوٹھا وضو کر کے نماز نے فجر جب پڑھ لی شرابی نے یہ پہلی بندگی اللہ کی کر لی شرابی نے شبینہ نے نمازیں فجر پڑھ کر یہ دعا مانگی میرے اللہ نیت ٹھیک کر دے میرے شوہر کی شبینہ نے نمازیں فجر پڑھ کر یہ دعا مانگی میرے اللہ نیت ٹھیک کر دے میرے شوہر کی تو پہلے مصطفی شوہر کو اے مولا ہدایت دے اسے انسا بنا دے اور انسانی شرافت دے مجھے بھی صبر دے دے اے خدا خاتونے جنت کی رہوں دنیا میں ساری زندگی پابند سنت کی ہلاتی ارش کو بھی ہے فضائے روزداروں کی ہلاتی ارش کو بھی ہے فضائے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزداروں کی موسیقی 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 تو پہلے مصطفی شوہر کو اے مولا ہدایت دے اسے انسا بنا دے اور انسانی شرافت دے مجھے بھی صبر دے دے اے خدا خاتونے جنت کی رہوں دنیا میں ساری زندگی پابند سنت کی ہلاتی ارش کو بھی ہیں فضائے روزداروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزداروں کی شبینہ کو جب گھر سے رخصت کیا تو اس کے باپ نے اس کو کیا نصیحت کی سماس رمائے شبینہ کو کیا جب گھر سے رخصت شہر قیضی نے کیا بیٹی کو پھر اپنی نصیحت شہر قیضی نے اے بیٹی دل سے کرنا تم اطاعت اپنے شوہر کی ہمیشہ دل میں رکھنا تم محبت اپنے شوہر کی مصیبت میں ہمیشہ سبر کرنا اے میری بیٹی کوئی شکوہ زبان سے تم نہ کرنا اے میری بیٹی ہمیشہ اپنے گھر والوں کے پیشانہ محبت سے کبھی مو موڑنا اپنا نہ تم کانونے پدرت سے ہمیشہ پنجگانہ تم نمازوں کو عدا کرنا کلام پاک پڑنا اور تم شکرے خدا کرنا ہوئی رخصت شبینہ گھر سے سائے میں دعاوں کے کہا سب نے خدا محفوظ رکھے ہر بلاؤں سے شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی جب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نہ سترائی اجب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نہ سترائی ہوئی رخصت شبینہ گھر سے جب سائے میں دعاوں کے کہا سب نے خدا محفوظ رکھے ہر بلاؤں سے شبینہ ہو کے رخصت گھر سے جب سسرال میں آئی اجب ماحول تھا گھر کا سفائی تھی نہ سترائی شبینہ جب سسرال میں آئی تو اس کے کمرے کا کیا ماحول تھا سوا سرمائے جو کمرہ تھا شبینہ کا وہ ایک میخانہ لگتا تھا کہیں پوتل تھی رکھی اور کہیں پیمانہ تھا رکھا کھنگالہ بوتلوں کو اور اس نے میز پر رکھا بھرا بوتل میں پانی پڑھ کے سورے فاتحہ پھونکا بھرا پیمانہ اس نے سورے اخلاس کو پڑھ کر سلیقے سے سجا کر رکھ دیا رومال سے ٹھک کر شبینہ نے کہا روزے سے ہو آرام کر لو تم ازا ہونے کو ہے جاؤ نمازیں زہر پڑھ لو تم شبینہ کی یہ باتیں تو گرہ لگتی تھی شوہر کو مگر پگلائے دیتی تھی شبینہ دل کے پتھر کو نمازیں زہر پڑھ کر آ گیا مسجد سے جب شوہر شبینہ کی لگی کر نے تلاوت زہر کو پڑھ کر عدب سے بیٹھ کر قرآن کو سننے لگا شوہر اثر ہر لفظ کرتا جا رہا تھا ذہن پر قل پر تلاوت کی شبینہ نے اثر تک دل سے قرآن کی محبت دل میں شوہر کے بڑی اس پاک داما کی ہوئے فارغ نمازیں ازر پڑھ کر جس گھڑی دونوں ہوئے مسروپ پھر تیاری میں افتاری کی دونوں ہوا جب وقت مغرب کا کیا افتار دونوں نے نماز حق ادا کی دھر میں پہلی بار دونوں نے ہوئے کھانے سے فارغ تب چلا شیطان کا چکر بڑھا بوتل اٹھانے کے لیے جب میز سے شوہر شبینہ نے کہا تشریف رکھیے میں پلاتی ہوں اٹھا کر میز سے لب ریز کر کے جام لاتی ہوں شبینہ نے دیا جب جام کو شوہر کے ہاتھوں میں وہ اس کو پی گیا لہرا کے اپنی چند ساسوں میں پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی حضرات جس دم سورہ اخلاص کا پانی وہ شرابی نے پیا اس پانی کو پیتے ہی اس کے اوپر کیا اثر ہوا سماتھ رمائیں پیا شاہر نے جس دم سورہ اخلاص کا پانی خدا نے ختم کر دی اس کی جو عادت تھی شیطانی شبینہ کو لگا کر سینے سے وہ اس قدر رویا گناہوں سے کری توبہ بھی اور عشقوں سے مو دھویا شبینہ سے کہا شوہر نے مجھ کو معاف کر دیجے کرم کیجے خدا کے واسطے دل صاف کر لیجے میرا مقصد تمہارا انتہا لینا تھا اے بیگم مگر اللہ کو کچھ اور ہی مندور تھا بیگم چلو چل کر کے اپا جان سے معافی طلب کر لے دعائے موتیوں کے چل کے دامن کو ابھی بھر لے شبینہ ساتھ میں شوہر کو لے کے اپنے گھر آئی معافی جب طلب کی تو دعا والد نے فرمائی شہر قاضی نے جب دامات کو اپنے دعائے دیں خوشی سے یہ عمر آزاد دہوروں نے صداے دیں پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی پسند آتی ہے خدرت کو ادائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی خدا بھی خوب سنتا ہے دعائے روزہ داروں کی اتا دی بھوک سلتا ہے دعا ہے اتا ہے اتا ہے عارو کی